وائی ایکس ایٹ ون ٹو کے حادثے میں مارے گئے لوگوں کے شب ہسپتال میں لائے گئے ہیں کیا ہے وہاں کے حالات اس کا جائزہ لے ہماری صحیح ہوگی سشمت آنے اس وقت میں مانگلور کے وینلوف ہسپتال کے باہر ہوں اور یہی قریب ایک سو آٹھ ڈیڈ باڈیز جو کی ون پٹی سیون لوگ جن کی موت ہوئی ہے پلین حادثے میں ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ یہاں پہ لائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی شہر میں قریب نو اور اسپتال ہیں جہاں پہ کی باڈیز کو لے جائے گیا ہے یہاں پہ اگر ہم آپ کو دکھا سکیں کافی مشکلیں آ رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں دیڈ باڈیز کو کلیم کرنے problems ہو رہی ہیں کیونکہ identification جو باڈیز ہیں کافی بری طرح سے جل چکی ہیں تو جو relatives ہیں ان کے لئے تو مشکلیں ہیں ساتھ ہی میں جو identify کر رہے ہیں doctors ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح باڈی صحیح family کو دے سکیں اور ان کی یہی کوشش ہے کہ رات تک جتنی بھی باڈیز یہاں پہ آئی ہیں وہ ان کے families تک پہنچا دی جائیں کافی مشکل وقت ہے جو relatives ہیں ان کے لئے اس وقت میرے ساتھ ایک جن موجود ہے آپ کو بتائیے آپ نے اپنے بھائی کو کھویا ہے کس طرح سے یہاں پہ کیا مشکلیں آ رہی ہیں کیا claim کر پائیں آپ body authorities کے آپ کو سہائیتہ کر رہے ہیں جل سے جل claim کرنے ادھر بہت سے باڈیز آ رہے ہیں دیرے دیرے سے بہت سے hospital کو ship کر رہے ہیں but جب body کو دیکھتے ہیں تو کچھ بھی سب blank ہے کچھ بھی identity نہیں ہے تو کیسے ہم identify کر سکتے ہیں ابھی تک میں نے کچھ identify نہیں کیا ابھی تک کچھ news نہیں ہے hope so i'll get it soon ہمارے ساتھ گروپ کپٹن مہتا صاحب مجید مصاب آپ ایک سوال پوچھنے چاہوں گا بریک میں جانے سے پہلے ایسے وقت میں حادثے ہو جاتے ہیں تو کس طرح کی مدد سرکار کی طرف سے ائرپورٹ آتھارٹی کی طرف سے بلتی ہے وکٹیمز کو وکٹیمز کے فیملیز کو جو compensation ہوتا ہے اس پر دی مانٹریل convention وہ تو ضرور ملے گی ان کو اور جو state administration جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہہ لے مانگلور میں they've done a wonderful job rescue operation airport authority air india یہ multi organizations کا responsibility ہے اور سب نے بہت بڑیا کام کیا ہوا there is no doubt about it بالکل یعنی مانٹریل convention کی باگر بات جو آپ نے کیا اس کی مطابق قریب 45 لاکھ روپیا ایک وکٹیم کو ان کے پریجنوں کو ملنے والا ہے آپ مہارے ساتھ جڑے گروپ کٹن جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے